حدیث ہے امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں ہم سب ایمان والے ہیں قرآن بھی کئی جو کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر رہا ہے خدا ایمان والوں کو الگ سے مخاطب کر رہا ہے کہتا ہے کہ ایمان کے ارکان جو ہیں وہ چار ہیں امام فرماتے ہیں پہلا توقل بر خدا خدا پر توقل رکھنا یعنی کیا یعنی ہر معاملے میں میری وقالت خدا کے پاس ہو آپ دنیا میں دیکھیں آپ بولیں جی میری کمپنی ہے میرا کیس ہے میرا وکیل بہت سٹرونگ ہے دنیا آج وغر کرتی ہے نا مہنگے سے مہنگا وکیل لے کیوں لے کیونکہ یہ میری وقالت کرے گا اور جو وقالت صحیح کرے گا آپ پیسہ کرتے ہیں اور آپ کو بڑا گھمند ہوتا ہے کہ میرا وکیل سٹرونگ ہے آپ کیس جیت جائیں گے اور جس کا وکیل خدا ہو اسے دنیا میں کون حراستہ ہے توقل خدا کے صرف ہاں اب آپ یہ نہ مولیں کہ مطلبہ خدا میں توقل کروں تو میں نہ کام کروں نہ نکلوں نہ کچھ سے نکلوں نہ اسبابیں جو دنیا کے ہیں آپ اس پر اپنا کام کریں محنت کریں پڑھائی کریں ایجوگیشن حاصل کریں آپ جو کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں جوب کرتے ہیں نو آپ محنت کریں لیکن اس کے بعد آپ کی ڈیپنڈنسی صرف اور صرف خدا کے اوپر جب آپ خدا کے اوپر ڈیپنڈ ہوں گے خدا خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے یہ آپ اپنی زندگی میں خود اس کو پرائٹیکل دیکھ سکتے ہیں دوسری جو رکن ہے ایمان کا وہ رضا بے قضائے خدا یعنی خدا نے جو آپ کی تقدیر پہ لکھ لی آئے اس پر آزی ہو گیا خود ایک اور حدیث ہے امام کی امام فرماتے ہیں کہ پروتگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل کو قبول کر دوں گا اگر جو خدا نے دیا ہے میں کہوں خدا تیرا شکر ہے جو تُو نے مجھے دیا ہے میں راضی ہوں تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا کم عمل بھی قبول کر دوں گا خدا نے انسان انسان میں جو ہے وہ پہلال انسان کو رضایت ہونی چاہیے راضی ہوں انسان کی زندگی میں شورٹ کمنگز ہیں مشکلات ہیں لیکن جب خدا کو پھکارے تو پہلے اسے جو دیا وہاں اس کا شکر کرے یعنی یہ آپ اللہ تُو نے دیا مجھے یہ دیا تُو نے یہ دیا مجھے یہ اتنا دیا فرور دکھا تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہے یہ بھی دیتے اتنا کچھ دیا ہے تیرے خدانوں میں کہاں کسی چیز کی کمی ہے فرور دکھا خب یہ طریقہ آپ دیکھیں نا بچے بعض بچے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں پہلے آگے پیچھے بھومیں گے یوں کریں گے یہ کام وہ کام آپ کو دیتے ہیں کہ آج کوئی ڈیمانٹ آنے والی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز بھی بچہ بھی جانتا ہے کتنا سمارٹ ہے ہم بھی بچے بن جائیں خدا کی بار جاؤ خدا کہتا ہے گڑ گڑاؤ سجدے کرو نمازیں پڑھو حلال حلال کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا سے مانگو خود ستر گناہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یہ بھی بتانے کے لئے ہے ورنہ خدا کی محبت کو کوئی کون کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے جانے والدان پھر تیسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم بے امر خدا جو خدا نے حکم دیا ہے اس پہ تسلیم ہو جاؤ یعنی بس آگے چونچنا نہیں نماز واجب ہے واجب ہے روزہ واجب ہے واجب ہے ہجاب واجب ہے واجب ہے خمز واجب ہے اگر خدا کو نہیں مانتے چلو پھر مسئلہ الگ ہے لیکن جب مان لیا تو پھر واجب ہے پھر چونچنا نہیں ہونی شاہی یہ ایمان کے رکن ہے یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان مضبوط ہے ورنہ ایمان کی بلڈنگ ہلتی رہے گی چوتھا اور آخری رکن ایمان کا کہ اپنے سارے کاموں کو خدا بے چھوڑ دو اپنے سارے کاموں کو خدا بے چھوڑ دو کہ پردگار تو بہتر جانتا ہے تو بہتر کرنے حالا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مینیجر ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو ریلیکس تو بھئی میرے کاموں کو مینیج میرا اچھا مینیجر ہے میرے سارے کاموں کو اچھا مینیجر کرے گا ابھی ہم ریلیکس رہتے ہیں جی پاکستان میں مثل مجلسیں پڑھنی ہے تو کہاں ہوگی کیسے ہوگی کیا روٹ ہوگا مینیجر اچھا ہے سارے کام خود اٹنشن نہیں رہتی آدمی کو اب آپ اس پہ واگزار کر دیتے ہو نا اپنے کاموں کو اس پہ چھوڑ دیتے ہو تو اچھا مینیجر کرتا ہے اب اگر آپ اپنے کاموں کو خدا پر چھوڑ دوں تو خدا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے سارے کاموں کو آپ کے لئے بیٹھ رہی ازیان وطر اصطاد پانائیان کہتے ہیں کہ بچہ جب آسکریم مانتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے آپ اس کو کیا کہتے ہو بیٹھا کل کھا لینا کل کل لینا چھوٹا بچہ ہے اس سے کل کا مفہوم نہیں پتا کل کس کو کہتے ہیں اس لئے بچہ زد کرتا ہے کیونکہ ہم بچے کی سائیکولوجی سمجھتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے وہ زد کر رہا تھا وہ کہتا ہے نہیں مجھے بھی چاہیئے اس کے لئے پتا ہی نہیں کہ کل ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتا جلدہ آتا ہے کل کیا ہے آپ بھی سمجھدار ہو جاتے ہو آپ کیا کہتے ہو بیٹھا اگلے مہینے تو وہ اس کو ابھی اگلا مہینہ سمجھ میں نہیں آتا اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابھی کل چاہیئے تو سمجھ پھر اسی طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے مہینے سے سال سال انسان پوری زندگی اس دات فرماتے ہیں کتنی گزارے گا ساٹھ سال ستر سال سو سال سات سو سال کوئی بھی نہیں زندہ رہا ابھی بہلے تو لوگ تھے ابھی کوئی نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سات سو سال خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے بعد بہت کچھ لوں گا لیکن میں اس بچے کی طرح جو آسکری مانگتا ہے میں کہا کہتا ہوں مجھے بھی چاہیئے مجھے نہیں مطا مجھے کیا مطا کل ملے گا کیا نہیں ملے گا مجھے جنت ملے گی کیا نہیں ملے گی مجھے کیا مطا پردگار ماں نہرے ہیں نہیں ہے مجھے تو بھی چاہیئے سب کچھ جوان کہتے ہیں محمد صاحب اوڑے گی بھائی وہ سب ادھر میں رہے گا ادھر ہمیں کیا مطا کیسے ہوگا لیکن ہمیں پر جلدی ہے ہمیں سب کچھ نہیں چاہیئے اجزان محترم سو سال ستر سال سات سو سال سیون انڈرڈ ائرز مائنس کتنے سال جتنے سال آپ نے ادھر رہنا ہے ادھر کتنا رہنا ہے آپ نے کتنا رہنا ہے ادھر کتنا رہنا ہے ادھر تابہ ہم فیہ خالدون قرآن کیا رہا ہے تم وہاں ہمیشہ رہو گے ہمیشہ مائنس سیون انڈرڈ کیا آئے گا جواب انفنیٹی یعنی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں اتنا اپنے آپ کو ٹینشن پھٹا لے ہوئے اب ساری ہماری ٹینشنیں کچھ بھی نہیں پڑھ نرازگیاں لڑائیاں پریشانیاں بھائی یہ کچھ نہیں ہے وہ بہت کچھ ہے اس کے لیے زندہ رہو اس کے لیے سب کچھ کرو شخص بہترین بہترین نے زیب لگ گیا جب امام نشاپورس جا رہے دے تو امام نے پوچھا کہ کوئی ہے جو محاسن کو درست کرے یعنی داڑی باڑی تو ایک شخص جو اس کا کام تھا اس نے تو امام سے مجھے تمہاری عجرت کیا ہوگی کہا نہیں مولا میں آپ سے عجرت لوں گا کہا نہیں نہیں کسی سے بھی کام کرنے سے پہلے اس سے عجرت سنت پہ امبر ہے تہہ کرنے نہیں چاہیے کہا نہیں نہیں کہا ہولا نہیں بہرحال بہت اس نے وہ کیا اس نے امام کے جو ہے وہ محاسن درست کیے تو جس پتھر پہ وہ اس زمانے میں اس طرح ٹائپ جو بھی تھی وہ تیز کرتا تھا تو امام نے کہا یہ پتھر دو اس پتھر کو کہتے ہیں کہ امام نے سونے کا بنا دیا سونے کا بن گیا اب اسے جب ملا تو اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے کہا کیوں مولا ایسے پتھر ہی بنا دے خابر کیا چاہیے کہا جب میرا وقت آخر ہو تو آبا چاہیے برائے خوشنوٹی امام رضا علیہ السلام صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلہ 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 میں نہیں لمبا سودا چھوٹی چیز نہیں چاہیے وہ چاہیے اور یہ ہوا بیان ہوتا ہے راوی کہتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کوئی جلسہ تھا اچانکہ امام نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں امام گئے تھوڑی دیر میں آتا ہے کہ مولا کہاں گئے تھے کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا اس کا وقت آخر آ گیا تھا تو اس کے پاس گیا عزیز آنے ہوتا یہی دعا ہونی چاہیے کہ جب میری روح میرے بدن سے نکلے تو میرے سامنے میرا امام ہو بس اور کیا چاہیے انسا یہ سب پکر جائے گا